ڈاکٹر سلمان صاحب دو بڑے جو پچیدہ مسئلے ہیں آپ پہلے ان کو ایک دفعہ ٹیکل کر چکے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ تو پوری الف بے سے واقف ہوں گے اور آج جس صورتحال میں اس میں بھی آپ اچھے سی روشنی ڈال سکتے ہیں کمپلیٹ فیلئر نظر آتی ہے مجھے ٹیکس کلیکشن میں اور ایک مکمل طور پر ناکامی نظر آتی ہے ایک سپورٹس کے اندر کیوں دیکھیں ہمارے ملک کے ادارے جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں پرٹیکلرلی اگر آپ ایف بی آر کی بات کرتے ہیں تو ایف بی آر بھی ایک بہت ہی کمزور ادار ہے جس میں بہت کمی ہے اچھی پالیسی کی اچھے طریقے کار کی ایڈمیسٹریٹیو جو سیٹ اپ ہے اس میں بہت کمزوری ہیں اور ایک بہت کمپلیکیٹڈ ٹیکس کا نظام بنا ہوا ہے جو پبلک جس کو ایکسپٹ نہیں کرتی اور ٹیکس نظام کو پھیلانے میں ایف بی آر نے کام ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پاور سیکٹر جو ہے وہ دنیا کا سب سے خراب میرا خیال پاور سیکٹر اگر کہیں ہے تو وہ پاکستان میں ہے کم از کم اس خطے میں تو وہ سب سے ایکسپنسف ہے اور اتنی مہنگی بجلی جو ہے دنیا میں میرا خیال ہے کہیں بھی نہیں اس ریٹس پہ آ رہی اور جس ریٹس پہ نئے پروجیکٹس لگے ہیں وہ بھی مجھے نہیں اس کی نظیر ملتی کہ کہیں اور جگہ پہ اس طرح سے ہو اور ایون ویدن پاکستان ایک پروجیکٹ ورسز دوسرے پروجیکٹ میں اتنے واسڈیفرنشلز ہیں کہ وہ پورے پاور سیکٹر کا جو نظام ہے جو منسٹری آف وارٹر اینڈ پاور جو ہوتی تھی اس سے چلتا ہے اور نیچے نیپرا بھی ہے پی بی آئی بھی ہے اور وپڑا کے دسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جنریشن کمپنیز پورے کے پورے جو نظام ہیں بلکل اس وقت آپ سمجھیں کہ ٹوٹلی روٹن نظام ہے سو اس نظام کے اندر آپ نے حکومت جب چلانی ہے تو آپ کی مہارت جو ہے بہت اچھی ہونی چاہیے اور آپ کو بہت زیادہ چیلنجز آئیں گے کیونکہ دو بہت بڑے گیپس چھوڑ کے گئے تھے یہ تو ایم بیلنسز میں بتا رہا ہوں آپ کو انسٹیچوشنل لیول پہ اسی طرح ساری منسٹریز کا بھی یہی حال ہے اور منسٹریز کے اندر بھی کوئی خاص کپیسٹی نہیں ہے ترمان شاہ صاحب ٹیکس ریونیو کو نہیں کٹھا ہو رہا نظر آتا تھا میکرو شاہ صاحب ٹیکس ریونیو کو نہیں کٹھا ہو رہا بتانے ہی ندیم کیونکہ نظام نہیں ہے نظام جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ نظام نہیں ہے آپ کی ایکانومی جو ہے وہ اس وقت نوز ڈائیو میں ہے اور اس وقت آپ کی جو بیونسی ہوتی ہے ٹیکسوں کی وہ بھی نہیں ہے سو پرانہ نظام بھی اسی طرح کا ہی ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جو بڑے بڑے ایم بیلنسز ہیں آپ کا کررنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو تھا وہ تقریباً 6 فیصد آپ کے جی ڈی پی کا ہوا ہوا تھا اور جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اور اس میں کوازائی ڈیفیسٹ ملائیں تو کوئی وہ 8 فیصد سے انکریز کر چکا تھا تو یہ ریسپی ایک ڈیٹ جیسے کہنے ہیں ایکسپلوجن کی تھی کہ ڈیٹ ہی ڈیٹ بنتا جائے گا اور جب تک یہ خسارے پورے نہیں ہوں گے تو یہ ڈیٹ کابو میں نہیں آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے تو ایشیوز جو ہیں وہ اسی طرح برقرار رہیں گے اگر آپ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ایکسپورٹ کمپیٹیٹیو نیس پاکستان کی دنیا میں تقریباً اس وقت اگر باٹم ٹوینٹی کنٹریز ہوں تو ان سے پاکستان مقابلہ سومالیہ جیسے ملک کی طرح کی آپ کی کمپیٹیٹیو نیس ہے ہیومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس جو ہے آپ ہنڈرڈین فیفٹی کے قریب پہنچ چکے ہیں ایز آف ڈوینگ بزنس ہنڈرڈین فورٹی فائیو ہے ایز آف پینٹ ٹیکسز ہنڈرڈین سیونٹی ٹو پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک حکومتی دھانچہ جو ہے سمجھیں کہ وہ بالکل تباہ ہو چکے ہیں اور وہ سارے کو ری بیلڈ کرنا پڑے گا اور یہ مہرانگی کی بات نہیں ہے کہ جب پرائیم منسٹر کہتے ہیں کہ مجھے ہو سکتا ہے ایک نیا ایف بی آر بنانا پڑے نیچرلی اگر وہ ایک ایف بی آر ایسا ہے جو رپیر ہی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کو ایک نیائے ہی بنانا پڑے گا نئے ادارے کرنے پڑیں گے اور یہ بہت میجر چیلنجز ہیں